اگر دوستوں سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بھی آپ سبی دیکھ رہے ہیں پلپل کی جانکاری ٹوٹی پھوٹی آواز میں ریو سا سیٹ اپ میں ہوں آپ کے ساتھ پریم بات دی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تشویریں نظر آ رہی ہیں یہ تھانہ تھانگاؤں علاقے کی ہیں اور گھٹ دن بودھوار کی صبح کی تشویریں ہیں اور گھٹنا آپ کو بتا دیں دیر رات پیش فروری منگلوار کی بیتی رات کی گھٹنا ہے وہیں پر بتا دیں کہ یہ تھانہ تھانگاؤں علاقے میں گھٹ دنوں ایک سسرال میں آیا یوک کی جان چلی گئی سندگ اوستہ میں وہیں پر اس مرتقے پرجانوں کا آروپ سسرالی جنوں پر مار ڈالنے کا لگایا جا رہا ہے وہیں پر سوچنا پر پہنچی پولیس سوکو کبجے میں لے کر پنچنا ماں بھر کر بچھے دن گرہ جلا مکھیالے بھیجا ہے آپ کو بتا دیں کہ تھانہ تھانگاؤں علاقے کے انعیت پر گاؤں نیوازی بروپیندر پتر پشنو عمر پچیس ورس یہ گت دنوں اپنی سسرال تھانہ تھانگاؤں کے گرام چھنگا پروہ نیوازی نتھا کے یہاں آیا ہوا تھا یہیں دس دنوں سے رکا ہوا تھا جیسا کہ لوگوں کے دورہ بتایا گیا اور نتھا کی لڑکی ریسما سے کئی ورس پہلے شادی ہوئی تھی جیسا کہ لوگوں میں ایک چچاؤں کا باجار دوی جوہاں سے آ رہا تھا کہ سسرالی جن مرتق کو یہاں پر رہنے کے لئے پیبس کرتے تھے اور وہیں پر پتنی سے بھی انبان رہتی تھی اور اسی منگلوار کی رات روپیندر کی طبیعت بگڑی سسرال میں وہیں پر سسرالی جن آسٹھانی چکسوں کا سہرالیا لیکن آسٹھانی چکسوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تدکال لکھنو لے جانے کی تیاری کر رہے تھے اور لکھنو لے جاتے سمیں جیسا کہ وہاں پر آسٹھانی لوگوں میں بتایا گیا کہ راستے میں روپیندر کیشن سے تھم گئی وہیں پر مرتق کے پرجن سسرالی جنوں پر گمبھیر آروپ مارڈانے کا لگا رہے ہیں اور وہیں پر جب تھانہ تھانگاؤ انیل کمار پربھاری سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ موقع پر جا کر گھٹنا اصل کی جانت پرطال کی گئی ہے سوکہ پنچنا مہ بھر کر بچھے دن گرہ بھیجا گیا ہے اور پی ایم ریپورٹ آنے کا انتجار کے بعد تدکال پروہاوی سے کاروائی کی جائے گی جیسا کہ بتایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو وہاں پر آسٹھانی چرچوں کا باجار گرم تھا بتایا جا رہا ہے کہ پت کی انبن بھی تھی اور وہ مائکے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی اور وہاں پر پتی بھی کو یہاں رہنے کے لیے بولتی تھی اور اسی بات کو لے کر کچھ چرچوں میں دوبیج وہاں سے باجار گرم